اور سی ویئر جرنلسٹ ریحام خان صاحبہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم ریحام صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے کہ we are coming all the way from اسلامباد اسلامباد کی فضا کیسی ہے اور اسلامباد کی ائر میں اس وقت کس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے والیکم اسلام ریحام نہیں ہم نے سوچا کہ میری بات جو ہے موثر انداز میں اور بالکلی ریٹی کے ساتھ عوام سنے اور آپ بھی سنے so you are coming all the way from اسلامباد thank you very much میرا خیال ہے اسلامباد میں اس وقت صرف حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل سخت فیصلے انہوں نے بڑی ذمہ داری سے کیے ہیں اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اسلامباد میں موسم بہت خوشگوار ہے بالکل کوئی درجہ حرارت اوپر نہیں ہے بالکل تھنڈا محول ہے اور کوئی بھی جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا تو دور دور تک اسلامباد میں کوئی نام نشان نہیں ہے there is no political threat to the government there is nobody in اسلامباد except the government physically بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ویریفائی کر لیں کہ اس وقت اسلامباد ہمارے دار الخلافہ میں صرف اس وقت حکومت ہے کابینہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی جو کوئی بھی انقلابی یا سیلف پروکلیم جہادی تھے وہ اسلامباد پنڈی کہیں نہیں ہے جی وہ آرام سے کہیں اور پشتوں میں ہم کہتے ہیں پشاپر میں ہے ہاں جی وہ گھر گئے ہوئے ہیں کور میں ہیں تو ای تینک کہ that's where he is and that's fine کیونکہ ادھر ان کی حکومت ہے وہاں پہ وہ راج کرے لیکن اس وقت جو موسم ہے اسلامباد میں وہ نہایت خوشگوار ہے اور آج میں اسلامباد سے لاہور آئی ہوں تو ساتھ ہی ساتھ سب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہوا چل رہی ہے خوشگوار ہوتا جا رہا ہے so بالکل میرا خیال ہے کہ جس ٹھنڈے انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں آج کے نزدیک چھنڈا انقلاب ہے عمران خان صاحب جو الٹی میٹم دے کے گئے تھے اب اس کو ختم ہونے میں دو روز باقی رہ گیا ہے الٹی میٹم اسلامباد میں دیا تھا اسلامباد میں الٹی میٹم دینے کے بعد بنی گالا پہنچے بنی گالا کے بعد وہ پھر پشاور پہنچ گئے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں پشاور میں بیٹھ کر دو روز بعد خان صاحب کیا کر سکتے ہیں مطلب how far he can go دیکھیں پشاور میں بیٹھ کے وہ نمک ونڈی کے ٹکے کھا سکتے ہیں وہ ہماری جو چپنی کباب ہیں بہت اچھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے میری پرسن خواہش یہ تھی اور میں نے بہت دفعہ ان کو یہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ میں ان سے یہ درخواست کی تھی کہ میری ایک ہی خواہش ہے پشاور وہ شہر ہے جہاں میں نے سکولنگ اپنی کمپلیٹ کی اور میں چاہتی تھی کیونکہ وہاں ان کی تب سے حکومت ہے نو سال ہو گئے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کی وہاں پہ حکومت ہے کیونکہ انہوں نے کچھ کی آنے لیکن وہ نو سال سے وہاں ہیں تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم وہاں پہ جا کے رہیں اور جو حکومت کی باغ دوڑ ہے اس کے اوپر روزانہ ان کی نظر ہو وہ نظر آئیں لوگوں میں تو یہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اور شاہد رانہ صلی اللہ صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ پیشاور کی عوام نے ان کو پیشاور میں دکھا ہے کیونکہ پیشاور کی عوام سمجھ رہی تھی کہ ایکچلی یہ جو شخص ہے یہ ورچول ایک لیڈر ہے کیونکہ وہ پیشاور میں رہتے نہیں تھے تو ہماری دعائیں ہیں کہ اگلے نو سال میں تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے خیبر بخت انخواہ میں یہ تو آپ سارکیسٹک ہو کے کہہ رہی ہیں نا یہ تو تنس کے نشتر چلا رہی ہیں آپ خان صاحب کے اوپر پیشاور میں اگر وہ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ پیشاور نے ان کو مانڈیٹ دیا تھا دوسری نہیں تیسری بار دیا تھا اس لیے وہ اپنے لوگوں میں ہے یہ اس کی کوئی اور وجہ ہے میرا خیال ہے کہ جی وہ وہاں پہ محفوظ اور سیف محسوس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دو دن کے بعد چاہید ہمیں پتا چلے کہ اگلے چھے دن کا کیا ان کا لائے عمل ہوگا لیکن میرا خیال ہے ہم جس بات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں میرا خیال ہے وہ توجہ لائک نہیں ہے کیونکہ چھے دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آ رہے تھے اور بہت کچھ ہونے والا تھا فتح ہونے والی تھی پتہ نہیں جہاد ہونے والا تھا لیکن میں اس کو تھنڈا انقلاب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ رات کے وقت وہ آئے جب موسم ذرا بہتر تھا اور راتوں راتوں چلے گئے یعنی تھنڈے موسم کا انقلاب تھا اور وہ بڑے خاموشی سے آئے خاموشی سے چلے گئے تو میں دو دن کے بعد بھی کچھ نہیں توقع رہی لیکن وہ وجہ بیان کر رہا ہے نا انہیں جانے کی وہ کہتے ہیں کہ انرگی نہ پھیلے پولس اور عوام کے دربیان کوئی تفریق نہ پیدا ہو کوئی انتشار نہ پیدا ہو اسی خرچے کے پیش نظر انہیں کال آف کر دیا اپنے لانگ مارچ کو تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کال آف کرتے ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ انقلاب جو ہوتا ہے نا جیسے آج اگر میں نے کام کرنا ہے تو میں نے زمین پہ رہ کے کام کرنا ہے اب مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ چاہتے بھی ہیں کہ لوگ باہر نکھلیں آپ دیکھیں کہ جس وہ سڑک پہ آ رہے تھے اس کے بریج کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ no you turn allowed آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور وہ جب آ رہے ہیں تو وہ سب کو پھر ویڈیو میں میں بتا رہی ہوں آپ کو گرمی میرا خیال ہے کچھ زیادہ لگ گئی ہوگی اور وہ آپ کو بتا ہے سایا بھی اب نہیں ہے پنڈی اسلام آباد میں جو پہلے ان کے سر پہ تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جب کال دی کہ خواتین بھی آئیں بچے بھی آئیں تو خواتین تو آ گئیں F سیکٹر سے جو ہمارا جو پڑا لکھا اور جو الیٹسٹ کراؤڈ سمجھا جاتا ہے وہ تو آ گئے انہوں نے تو گیس شرلنگ بھی کھا لی انہوں نے تو رات کو انتظار بھی کیا لیکن آپ لیڈر وہ ہوتا ہے who leads from the front جو مشکل مشکل فیصلے بھی کرتا ہے اور آگے آتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو آگے کریں خواتین اور بچوں کو آگے کریں تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے جو سپورٹرز کا دل توڑا ہے وہ اس کے لیے سرٹلی جواب دے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اس بار پشے مان ہوئے ہیں ان کی کال پہ باہر آئے ہیں اور پھر وہ واپس چلے گئے ہیں جہاں گئے بھی وہ ناشتہ کرنے کے لیے چلے گئے تو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ دل برداشتہ ہوئے ہیں مایوس ہوئے ہیں ان کی اس حرکت سے یہ کوئی کوئی دانشمندانہ فیصلہ بھی نہیں اور یہ بزدلانہ فیصلہ بھی ہے پٹیشن آج جانی تھی نہیں جا سکی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کل پٹیشن کریں گے کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھلا راستہ دیں ہم وہاں پر پرام نحتجاج کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ تو پہلے آپ کو پتا ہے جوڈیشل ان کو ایک روٹ دیا ایون دو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا ان کی تیاری تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنے کم لوگ تھے میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بات بتا رہی ہوں صرف خیبر پختنخواہ سے تھوڑے بہت لوگ آئے اور وہ بھی ایک سرٹن انٹرچینج کے بعد نہیں تھے ہماری اطلاع یہ ہے کہ سوابی انٹرچینج جب عمران خان پہنچے ہیں تو انہوں نے بہت خفقی کا اظہار کیا کیونکہ اس وقت اب خیبر پختنخواہ کی عوام بھی شاید ان کے ساتھ نہیں نکل رہی تھی بائی ڈی ٹائم وہ پنڈی اور اسلام آباد کے حدود میں پہنچے تو چار پانچ سو لوگ بھی ان کے پاس نہیں تھا اس کے بعد کریڈٹ میں دیتی ہوں کہ ایف سکس ایف سیون ایف سیکٹرز کی جو خواتین تھی وہ باہر نکلیں لیکن ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی اب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو جو جوڈیشل ان کو راستہ ملا پھر اس کا انہوں نے کس طرح استعمال کیا چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو نہیں روکا جائے گا اور آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے جو پیٹیشن میں لکھا ہے کہ ہمیں اس گراؤنڈ تک اجازت ہے جہاں مولانا صاحب بھی آئے آپ نے پھر اس کو اس کو بائی لیٹ کیا آپ نے جو آپ کو حدود بتائی گئی تھی جو آپ نے خود اپلائی کی تھی ان کو بائی لیٹ کیا تو یہ ٹوہین ادالت بنتی ہے اس پر اور اس کی پیٹیشن بھی ہوئی لیکن اس کے بعد آپ نے لیکھا کہ کیا ہوا لارجر بینچ نے اس کو سیٹ ایسائیڈ کیا now less than 48 hours left what are you expecting کیا کوئی معاملات سیٹل ہو جائیں گے جو الٹی میٹم دیا ہوا تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب پھر کال دیں گے اتجاج کی یا وہ دھرنا لے کر اسلام آباد پہنچے ہیں دیکھئے میرا خیال ہے کہ میں تو توقعات رکھتی ہی نہیں میں نے دو ہزار تیرہ میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا پھر ایک ذاتی ووٹ ڈالا اور میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے تو میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ کس سے توقعات رکھنی چاہیے اور کس سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہی ہوں میں ایک بڑی بہن کی طور پہ مشورہ بھی لوگوں کو دے رہی ہوں کہ توقع نہ رکھیں کسی آہ کسی بھی خوش خبری کی توقع نہ رکھیں جس خطرناک رستے پہ عمران خان لوگوں کو چلانا چاہ رہے ہیں وہ صرف ڈیوائیڈن رول کی پولیسی ہے وہ نفرت انگیز سیاست کی پولیسی ہے نہیں اسی کو تو آوائیڈ کرتے ہیں وہ واپس گئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی کیا آوائیڈ کر کے آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک زمانے میں میرا وہاں پہ آفس ہوتا تھا جناہ ایونیو پہ آپ کو پتہ ہے بہت سے ٹیلیویجن چینلز ہیں جناہ ایونیو لیڈنگ اپ ٹو دی پارلیمنٹ ہمارے جو اہوان ہیں ہماری جو عالی عدلیہ ہے سب کا یہ ہماری ایک پرائیڈ کا ایریا ہے اور ڈیپلمائٹک انکلیو بھی ہے جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے جو تخریب کاری کی ہے جو جلایا ہے اتنی خوبصورت مطلب ان کو تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ان کی جو بلینٹری سنامی تھی اس کو بھی جلا گئے ہیں جو چار پانچ وہاں پہ بچارے درخت تھے اور یہ تخریب کاری جو ہے یہ صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو ظاہری نظر آتی ہے یہ ایک لوگوں کے دلوں میں ہے جو نفرت ہے اور جو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے کی سازش ہے یہ ایک اتنی خطرناک سازش ہے جس کا فائدہ کسی پاکستانی کو نہیں ہوگا پاکستان تحریکین صاحب کی کسی ووٹر سپورٹر کو نہیں ہوگا اور عمران خان کو تو بالکل نہیں ہوگا اس کا صرف مقصد تخریب کاری ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے ایک تاثر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ دی گئی ہے تو اگر فیس سیونگ ہے تو جنہوں نے فیس سیونگ دی ہے کیا وہ ریس کیو کریں گے خان صاحب کو یا پھر کوئی فیس سیونگ ملے گی یا آپ اس طرح کی فرسٹریشن دیکھ رہی آنے والے دنوں میں لیکن میں پرسنل ہی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ کوئی فیس سیونگ نہیں تھی I think it was a huge embarrassment میرا خیال ہے کہ بڑی شرمندگی کا باعث تھا اور آپ نے بڑے بڑے یوٹرنز دیکھے ہیں لیکن کچھ لوگ یوٹرنز کو بکول ان کے بڑے لیڈر یوٹرن لیتے ہیں لیکن یہ بہت شرمنہ آکی اٹھان تھا کیوں کیونکہ ہماری خواتین اور ہمارے بچے انہوں نے ان کی کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک سپورٹر اور ایک ووٹر ہے اور ان کا حق بنتا ہے کہ اپنے لیڈر کو سپورٹ کریں لیکن لیڈر ہی لیڈ نہ کرنا چاہے اور لوگوں کو as a human shield استعمال کرے اور پھر بہاں جا کے جو تخریبکاری ہوئی ہے وہ unforgivable ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر یہ فیس سیونگ تھی تو میں تو اس کو فیس سیونگ نہیں کہوں گی میرا خیال ہے کہ وہ بہت بیزت ہو کے بہت ان کے لیے بہت شرم کا مقام تھا کہ وہ کس طرح سے لوٹے ہیں اور اس کے بات چاہیے تو یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے مو دکھانے کے قابل نہیں ہے اگر دو دن کے بعد وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کو مزید شرمندگی ہوگی لاسلی بتائے گا کہ what is going to be the political future of خان صاحب what are you expecting میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کو ایکو کرتی ہوں میرا خیال ہے کہ جیسے فیشن میں کہتے ہیں کہ پاس سیزن ہے اور اب یہ فیشن بدل گیا ہے وہ سیاسی لاش ہیں اور انہوں نے کسی نے ان کا بوجھ نہیں اٹھانا تھا جہاں اپنے اشارہ کیا کہ دو دن کے بعد ان کا اب بوجھ وہ نہیں اٹھانا چاہ رہے سوابی انٹرچینج تک اگر کچھ لے آتے تو شاید کوئی بوجھ اٹھا بھی دیتا لیکن اب عمران صاحب نے خود اپنے کو دفنا دیا ہے اپنی حرکتوں سے دفنا دیا ہے اچھا ٹورز ڈی ویڈی اینڈ امران صاحب کے بارے میں ہے کہ ایسے مین آف پرنسپل وہ اپ رائٹ ہیں وہ این آرو نہیں مانگتے کسی سے یہ جو آڈیو ٹیپ آئی سامنا ہے جس میں ایک ڈیزنس ٹائکو ناصف لی زرداری صاحب سے بات کر رہے ہیں اور وہ کسی کے بحاف پر خان صاحب کے بحاف پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت میسیجز کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں مجھے لگتا نہیں ہے جی میں اس کی آئی ویٹنس ہوں اور میں نے اس کے بارے میں تفصیل میں لکھا بھی ہے تو بہت سے ٹائکوونز کو دن میں دو دو دفعہ کم از کم فون کالز جاتے تھے ان کے نہیں آتے تھے ان کے جاتے تھے اور ہم نے یہ منت سماجتیں پہلی بھی دیکھی ہوئی ہیں میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے تو یہ میرے لیے تو بالکل حیرت کی بات نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے جو کہا ہے کہ اب یہ مشن ایمپوسیبل ہے انہوں نے کہا اب تو ایمپوسیبل ہو گیا اور ایمپوسیبل عمران صاحب نے خود کیا ہے کیسے کیا ہے کیونکہ انہوں نے سیاست نہیں کی جب سے وہ آئے ہیں شہباز شریف صاحب کی پہلی سپیچ وزیراعظم کے طور پر آپ نے دیکھی اور انہوں نے اس میں بھی صلح جو بات کی انہوں نے میسا کے معیشت کی بات کی انہوں نے اب بھی کہا اور یہ بڑا ظرف ہے یہ بڑا ظرف ہے کیسے شخص کا جس کو جیل لیں کاٹنی پڑی ہیں جس کو آج بھی کوئی نام سے نہیں پکارتا اور وہ اس پہ اختلاف میں بھی یہ کرتے رہے اور آج وہ اقتدار میں ہیں تب بھی وہ ابھی بھی یعنی عمران صاحب کو کہہ رہے ہیں نا باقی تو آپ کو پتہ ہے تمام جماعتیں اور تمام سیاسی لیڈرز جو ہیں ایک صفحے پہ اس وجہ سے آ گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو سیاست ہے یہ ہمارا جو مستقبل ہے پاکستان کی بقا کے ساتھ ہے اس وقت کس کس کی منت سماجت ہو رہی میرا خیال ہے کہ کس کس کی منت سماجت نہیں ہو رہی اور مریم نواز صاحبہ نے جیسے کہا ہے میرا خیال ہے ان کی اطلاع ہے پھر میرا یہ تجزیہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے عمران صاحب کے نمبرز بلوکٹ ہیں اور اب کوئی بھی ان کے ساتھ اسوسیٹ نہیں کرنا چاہتا عمران کو ایز ا پریشر ٹیکٹک تو استعمال کیا جا سکتا ہے پہلے بھی ہوئے ہیں دوہزار چودہ کے دھرنے میں بڑے میاں صاحب کے خلاف استعمال ہوئے آج چھوٹے میاں صاحب کے اس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں لیکن استعمال ہو رہے ہیں کوٹ پہ جو پریشر ڈال رہے ہیں اس کا ریزلٹ نکلے گا لیکن کوٹ میں جو پریشر ہے اس سے زیادہ سے زیادہ ان کو مظاہرے کی اور پروٹیسٹ کی احتجاج کی اجازت مل سکتی ہے جو کہ ان کو پہلے بھی ملی ہے میرا خیال ہے کہ ہمارا حکومت آہ کا جو سٹانس ہونا چاہیے ہے اور کسی بھی جمہوریت پسند انسان کا سٹانس یہی ہونا چاہیے جو میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کے شو پہ کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ آنے دینا چاہیے شاک پورا کر لیں اور میرا خیال ہے کہ ہیوی ہانڈی ڈیس نہیں ہونے کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے آئیں خاموشی سے آئیں دو تین گانے سنائیں واپس جائیں کیونکہ اس سے زیادہ نہ ان کی حیثیت ہے نہ ان کی بیکنگ ہے اس پہ ان کو چھوڑ دیں